وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد الحمدللہ آج یہ تئیس ماں پارا جو ہے ہم نفس سے آگے پڑھیں گے اور تلاوت ہوگی ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت کلام الرحمان کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معتر کرتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نحایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے پھر قرآن دازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُنِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَقْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ پس ان کو مچھلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور روز حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ وَأَنْبَذْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقَقِيمِ سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہم نے ان پر بیلدار لوکی کا درخت اگا دیا اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا سو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک معین مدت تک فائدہ پہنچایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِي رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَ الْمَلَائِكَ ذَئِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ پس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں کیا ہم نے جب فرشتوں کو موننس بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے سنو وہ اپنی افترہ پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کو اختیار کیا تم کو کیا ہو گیا تم کیسی خبر دے رہے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابتداری بنا دی حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے رہے ہیں اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا آَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَحِيمِينَ ما سواء اللہ کے مخلص بندوں کے ان کو عذاب نہیں ہوگا سو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اللہ کی مشیت کے خلاف زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سواء اس کے جو اپنے کفر کے سبب خود ہی دوزخ میں جاگرنے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ فرشتوں نے کہا اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور بے شک ہم صف بستہ ہیں اور بلا شبہ ہم ضرور تسبیح کرنے والے ہیں وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْا أَنَّا عِعَادَنَا ذِكْرًا مِّنَا الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اور بے شک وہ لوگ مشرقین کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ پس انہوں نے اللہ کا کفر کیا سو وہ ان قریب جان لیں گے اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَلْهُمْ حَتَّى عِيْلِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُرَصِرُونَ اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا سو آپ ایک معین مدد تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے فَبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں پس وہ عذاب جب ان کے سہن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرائیا جا چکا تھا وَتَغَلَّ عَلْهُمْ حَتَّى حِينِنُ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراز کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ انقریب دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعِزَّتِ وَشِقَاقِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ساد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کم اہلکنا من قبرهم من قرد فنادن وَلَا تَحِیْنَ مَنَا عُسْرِ ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں انہوں نے بہت فریاد کی اور وہ وقت نجات کا نہ تھا وَعَجِبُوا أَوَجَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابَ اور کافروں کو اس پر تاجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آ گیا اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاہً وَاحِذَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابَ کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے بے شک یہ بہت عجیب بات ہے وَانْقَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد کافروں کے سردار اس رسول کے پاس سے چلے اور کہا چلو اب اپنے خداوں پر سبر کر لو بے شک اس بات کا بھی کوئی معنی ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّا خِلَاقِ ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سنی یہ صرف ان کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوا عَذَابِ کیا ہم میں سے صرف ان پر ہی نصیحت نازل کی گئی ہے بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے اَمْ عِيَادَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحْحَابِ یا ان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑ جائیں یہ اسی جگہہ کفار کا شکست خردہ حقیر لشکر ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم تکذیب کر چکی ہے وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُنَائِكَ الْأَحْزَابِ اور سمود اور لوت کی قوم اور اصحابِ عَيْكَهِ یہ کفار کے گروہ ہیں ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا اور یہ کفار صرف ایک سخت چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جس کے درمیان کوئی محلت نہیں ہوگی وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْقَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے اِسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَاذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ زَلْأَيْدَ اِنَّهُ اَوْوَابِ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے طاقتور بندے داوود کو یاد کیجئے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْفَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے وَشَدَدْنَا مُلْكًا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگئے اِذْ دَخَلُوا عَنَا دَامُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خُصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِقْ وَهْدِنَا جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں ہم دو لڑنے والے فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَتًا وَلِيَنَعْجَتُوا وَاحِذَهُ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دنبی بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں دباؤ ڈال رہا ہے قَالَ لَقَدْ غَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى لِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّانِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ وَأَنَّ مَا فَتَمْنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ داوود نے کہا اس نے تجھ سے دنبی کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا تاکہ اس کو اپنی دنبیوں کے ساتھ ملائے اور بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داوود نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنَدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَا تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خاص تقرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے یا داوود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً اور جَعَلْنَا لَنَا لَاا لَاібَا لَاا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے ورنہ وہ پیروی آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا یہ تو کافروں کا گمان ہے پس کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک آمال کیے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں گے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبانِ عقل اس سے نصیحت حاصل کریں وَوَهَبْنَا لِذَا مُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ أَوْوَابِ اور ہم نے داود کو سلیمان نام کا بیٹا عطا فرمایا وہ کیسا اچھا بندہ ہے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَانِ جب اس کے سامنے پچھلے پہر صدے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے فَقَالَ يَنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْ بِرَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ تو اس نے کہا بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے وَلَقَدْ فَتَنْنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلاک کیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا قَالَ رَبِّ اغْبِلْنِي وَهَبْنِي مُلْكَ اللَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ اِنَّكَ آتَ الْوَحَابِ انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو وہ بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِيَمْنِهِ رُخَاءً حَيْثُ وَصَابِ سو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نرمی سے چلتی تھی وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِينَ وَغَوَّاسِينَ وَآخَنِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْعَصْفَادِ اور قوی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا ہر میمار اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے یہ ہمارا عطیہ ہے آپ جس کو چاہیں بطور احسان عطا کریں یا جس سے چاہیں روک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ اور بے شک ان کے لیے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی کہ بے شک مجھے شیطان نے سخت عذیت اور درد پہنچایا ہے ہم نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِّنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیئے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ذِغْتًا فَقْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْمَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ أَوْوَابِ اور آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں بے شک ہم نے ان کو سابر پایا وہ کیا خوب بندے ہیں بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں وَذْقُنْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلِلْا اَيْدِي وَالَّبَصَارِ اور ہمارے دیگر خاص بندوں کو یاد کیجئے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو جو قوت والے اور بصیرت والے ہیں اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِينَ ذِكْرَ الدَّارِ ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا وَإِنَّهُمْ عِيَادَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کو یاد کیجئے اور یہ سب نیک ترین ہیں یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانا ہے جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَتًا لَهُمُ الْأَبْوَابِ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں مُتَّقِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے وہ ان میں بکسرت پھلوں اور مشروبات کو طلب کریں گے وَعِيَادَهُمْ قَاسِرَاقُ الطَّرْفِ اَتْرَابٍ اور ان کے پاس نیچی نظر والی ہم عمر ہو رہے ہوں گی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ آپ تک پہنچا اور آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی جانب کہ ان آیات وینات کی تفسیر فرمائیں جیزاً بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین ناظرین کرام آج کے اس پروڑام میں تیس میں پارے کے نوے رکو سے الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے اور تیروے رکو کا نصف تلاوت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب نوے رکو کی تلاوت مکمل ہوئی تو سورہ صافات بھی پایا تکمیل کو پہنچی اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ سعد کا آغاز کیا گیا ہے نوہ رکو جو تیس میں پارے کا نوہ رکو ہے اور سورہ صافات کا آخری رکو ہے اس میں اللہ رب العزت نے گدشتہ آیات کے تسلسل میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ گدشتہ پروژرام میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان انبیاء کے واقعات اپنی قوم میں تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی محنتیں ان کا تسلسل اور دیگر ان کے فضائل و مناقب اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں تو اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی اور قوم آمادہ تسلیم نہ ہوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے قوم سے قوم کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے اور چونکہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اللہ رب العزت کی طرف اس وقت رجوع آپ نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ ایک طرف از خود گویا فیصلہ فرما کر آپ ایک طرف ہو گئے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیچھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی اور یعنی کہ جب کچھ عذاب کے بادل منڈالیں لگے اور انہیں توجہ ہو گئی تو ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ جس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے طبیعت میں خاص کیفیت محسوس کی کہ اب اس وقت قوم کے سامنے کس طرح جایا جائے جبکہ وہ ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں چنانچہ آپ سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے جس کو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ابا قائل الفلک المشعون کہ آپ ایک بھریوی کشتی میں آپ سوار ہو گئے فساہما فکانا من المدحدین اور جب وہاں پر کشتی میں کافی سارا وزن محسوس ہونے لگا تو پھر یہ تیپ آیا اہل کشتی نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر میں اتار دیا جائے حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ اس وقت جو کشتی میں لوگوں کو وزن محسوس ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہیں چنانچہ قرآن دازی کی گئی کہ کس کا نام آتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا چنانچہ آپ از خود اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے ہے چنانچہ آپ اسی وقت سمندر کے پانی میں چلے گئے اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انتظام تھا کہ مچھلی جو مو کھولے ہوئے تھی آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے پھر اس کو قرآن مجید نے بیان کیا فَلْتَقَوْمَهُ الْحُوتُ کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وَهُوَ مُلِيمُ اور حضرت یونس اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھی آپ دیکھئے اللہ کے پیغمبر کا انداز رجوع اللہ کی کیفیت دیکھئے کہ قرآن پھر آگے بیان فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں تو پھر اسی کی تشریح ہمیں سورہ انبیاء میں ملتی ہے ستر میں پارے میں کہ جہاں پر وہ تسبیح بھی بیان کر دی جس کو آج ہم آیتِ کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُمِنَ الظَّلِمِينَ تو یہ ستر میں پارے میں اسی واقعے کے ناظرین تفصیل موجود ہے کہ جہاں پہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیتِ مبارکہ پڑھی اللہ کو یاد کیا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُمِنَ الظَّلِمِينَ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی چونکہ جسم کافی گداز ہو چکا تھا اور جب باہر تشریف لائے تو آپ کی جسم پر ایک کیفیت ایسی تاری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر کچھ ڈھاپنے کی بھی ضرورت تھی کچھ ہلکی نرم غزہ کی بھی ضرورت تھی تو قرآن نے ساری کیفیت بیان فرمائی کہ جب ہم نے انہیں ایک بیابان یا ایک کھلی جگہ پر انہیں سمندر سے نکال دیا تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر ایک ان کے لیے لوکی کا ایک بیلدار درخت اگا دیا یہاں سے لوکی کی فضیلت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غزہ کو پسند فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب لوکی والا سالن لائے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے تو یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا حضرت یونس علیہ وسلم کے لیے اور اس کے پتوں سے آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھاکا اور سورج کی تپش والی شعاؤں سے بج گئے مکھی اور مچھروں سے بھی اور کھانے کے لیے وہ خوراک بھی آپ کو لوکی کی صورت میں میسر آئی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوم کی طرف دوبارہ بھیجا جو کہ ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے جو ایمان لاشوکے تھے اور بھرپور طریقے سے قوم میں آپ کا استقبال ہوا ویلکم ہوا یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دوران قوم کے اندر ایک ایسا میدان تیار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اور یہ گویا کہ ہر واقعے میں جیسے کہتے ہیں حکمت ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ اس میں بھی ایسے ناظرین بہت سارے میسیجز ہیں پیغامات ہیں جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے اور کفار قریس جو الزامات لگاتے تھے کبھی فرشتوں کو اللہ کی ماذا اللہ بیٹیاں کہا اور کبھی اللہ کی توحید پر کچھ انہوں نے خدشات پیدا کیے کبھی جنات کا کوئی رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کے اللہ تعالیٰ سے ان تمام باتوں کو رد گیا اور پھر فرشتے جو کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں ان کے جملے بیان کیے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں ہم تو خود صف بستا رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم تو خود بندے ہیں اس کے اور یہ کفار ہمیں ہی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں تو فرشتوں کو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ جملہ بیان کروایا اور ان کے ذریعے اعلان کروایا کہ وہ خود تسبیح کرنے والے ہیں صفون صف بستا ہیں مصبحون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بندوں کو جنہیں اللہ نے شعور عطا فرمایا ادراک عطا فرمایا تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل کرنی چاہیے پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم سورة صفات کے اختتام پہ جاتے ہیں تو ناظرین تین بڑی مشہور آیتیں جو اکثر و بیشتر ہم دعاوں میں سنتے ہیں اختتام پر سبحان ربکا رب العزت اما یصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ان میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح بیان کی حمد بیان کی نبیوں پہ سلام کو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اختتام پر شروع میں بھی لیکن اختتام پر بھی ہمیں حمد و سنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانوں کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ خود رب کے سنت ہے کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سلامون علا نوحین فی العالمین نوح پر سلام ہو مختلف نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا تو امتی کو تو اور سلام بھیجنا چاہیے امت کو تو اور زیادہ احتمام کے ساتھ صلات و سلام اور سلام کے نظرانے پیش کرنے چاہیے ان تین آیتوں کی ایک فضیلت علماء نے بیان فرمائی من قال دبور کل صلات جس نے ہر نماز کے بعد یہ تین آیتیں پڑی سبحان رب کا رب العزت یہ تین آیتیں سلاسہ مراتیں تین مرتبہ فرمایا کہ فقد اقتال بالمکیال الاوفا من العجر تو اس نے عجر و ثواب کا ایک بہت بڑا پیمانہ اپنے لئے زخیرہ کر لیا تو اس کا پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پھر سورہ سعفات کا اختتام ہوا پھر سورہ سعفات کا آغاز ہوا مکی سورت ہے اٹھاسی آیتیں اور پانچ رکوات ہیں اس میں آج دسویں گیارویں اور بارویں رکو کی اور تیرویں یعنی کہ سورہ سعفات کے تقریباً ساڑھے تین رکو کی آج تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے سعفات کے لفظ سے اس کا آغاز کیا جو حروف مقتعات میں سے ہے یعنی وہ حروف کے جن کے معانی ہمیں ظاہراً نہیں معلوم ظاہر نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کیونکہ جس پر نازل کیا ہے تو پھر نازل کرنے والا جانتا ہے ان حروف کے کیا معانی یا جس پر نازل فرمایا وہ جانتے ہیں یہ راز ہیں اللہ اور رسول کے درمیان اصرار و رموز ہیں پھر قرآن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت بیان فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب اسلام لائے تو اس کے بعد کفار میں کافی کھلبلی مچی اور وہ جمع ہوئے پچیس افراد کو بڑے بڑے سرداروں کو جمع کے ابو طالب کے بعد اور کہا کہ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھتیجے کو روکیں کیونکہ اب ان کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے عمر فاروق جیسا شخص اسلام لے آیا ہے یہاں پر حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے تو لگا کہ شاید کوئی نئی بات کریں گے تو کہا کہ کونسی بات ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم تو دس باتیں ماننے کو تیار حضور علیہ السلام نے وہی بات جو اللہ نے آپ کو شروع سے کہہ کر بھیجا ہے وہی بات بیان کی کہ تم ایک خدا وحدہو لا شریک پر ایمان لاؤ یہاں پر یہ سب بپھر گئے غصے میں آگئے اور وہاں سے یہ سب کے سب چلے گئے یہ کہتے ہوئے گئے کیا انہوں نے ایک ہی خدا کو ساری خدای دی ہوئی ہے اور اتنے سارے جو ہم بت مانتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ان کی سوچ تھی کہ اتنی بڑی کائنات ہو تو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے اور ایمان اور اسلام یہی ہے کہ توہید اللہ وحدہو لا شریک کی وحدانیت کا نام ہے ایک ہی خدا اور وہی ایک ہی کافی ہے تمام امور کے لیے تو اس طرح سے تمام وحدانیت کے امور اور دلائل کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا پھر انہیں کفار کو تنبی کرنے کے لیے مختلف اقوام کا ذکر کیا دیگر اقوام کا بھی ذکر فرمایا کہ تاکہ یہ انہیں معلوم ہو کہ ان پچھلی اقوام کا دیکھو کیا انجام ہوا تو انہیں بھی کفار قریش کو اور جو بھی منکرین ہیں ان سب کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے پھر اس کے بعد گیاروے رکو میں اللہ رب العزت نے باز انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے گیاروے اور باروے رکو میں خصوصاً حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام آج کی جو تلاوت ناظرین ان میں تین انبیاء علیہ السلام کا بطور خاص ذکر ہے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا عبد قرار دیا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ہمارے بندے دعود کو یاد کرو ذلعید جو بڑی قوت والے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو قوتیں ہیں وہ بھی بیان کی ان کے جو موجزاتیں وہ بھی بیان کی ہم نے ان کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ان کے لئے پرندوں کو مسخر کر دیا جب وہ کچھ پڑتے تھے پہاڑ گونج اٹھتے تھے پرندے بھی اس گنگنانے میں شامل ہو جاتے تھے اور پھر انہیں دانائی بھی عطا کی فصل خطاب یعنی فیصلہ کرنے کی بہترین قوت بھی ہم نے عطا فرمائی یہ حضرت دعود علیہ السلام کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا پھر ظاہر ہے کہ جس مقام نبوت پر وہ فائز ہیں اس میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ پھر اس انداز سے معاملہ فرماتا ہے کہ اگر کبھی کہیں دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی اگر وہ کسی چیز کا فرمائیں کہ جو ان کے اس مقام اور اس منصبِ عالی یعنی انتہائی بلندوں والا اس منصب کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کے نزدیک اگر وہ اس کے نزدیک بہتر نہ ہو تو رب اپنے انداز سے ان کے ساتھ خطاب فرماتا ہے ان کے ساتھ کلام فرماتا ہے جس پر ہمیں تفسرے کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ بھی مقامِ عدب ہمیں سمجھنا چاہیے حضرتِ دعود علیہ السلام کے چونکہ بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس واقعے کی تفصیل میں ہم جائیں لیکن رب العزت نے کچھ ایسی امور کی طرف اشارہ فرمایا لیکن یہاں پر میں صرف ایک اصولی بات ارس کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بعض ایسے واقعات کے جو ان کے مقامِ نبوت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق ان سے کلام اور خطاب فرمایا تو کسی بندے کو یا امتی کو اس پر تفسرہ کرنے اور اس پر ایسا کوئی کلام کے جو مقامِ نبوت کے خلاف ہو قطعان کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم ظاہرے کے جو ظاہرے آیات ہیں اس کے مطابق ایمان لانے کے پابند ہیں اور بہتر سے بہتر تعویل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ان کا عدب بر قرار رہے پھر اس کے ساتھ ہی ناظرین حضرت دعود علیہ السلام کے دیگر جو منصفِ خلافت ہیں اور ان کے فضائل ہیں اس کو بھی بیان کیا اور جس واقعے کا میں نے اختصاراً اشارہ کیا ناظرین اس کو بھی قرآن نے جب بیان کیا تو آخر میں کیا فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا کہ بے شک دعود علیہ السلام کا ہمارے ہاں بہت قرب کا مقام ہے وَحُسْنَ مَعَابَ اور بہترین انجام ہے ان کا تو جب قرآن ان کو لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَعَابَ کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انام و اکرام ہے سیدنا دعود علیہ السلام کے لئے پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا آپ کے ساتھ بھی کئی واقعات پیش آئے ان میں سے خاص طور پر ایک موقع ایسا آیا کہ جب جو بھی آپ کے پاس گھوڑوں کے ایک بڑی تعداد تھی جہاد کے لئے اور مختلف امور کے لئے اللہ رب العزت نے جو آپ کو اموال عطا فرمائے ایک دن اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول تھے بہت حسین و جمیل گھوڑے اور اس میں ایسا ہوا کہ اثر کی نماز کا وقت حتی توارت بالحجاب کے سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور وہ وقت نکل گیا حضرت دعود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو اس پر بہت ملال ہوا اور یہ ایک اللہ کے نبی کی شان دیکھئی ہے کہ ایک معمولی سے وقت کے لئے بھی اگر کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ عبادت کو اس پورے طریقے سے انجام نہ دے پائے تو دل میں اتنا ملال ہے اتنا رنجو ملال ہے کہ جیسے آج کی دنیا میں لوگوں کو کسی دنیا کی کسی دولت کے چلے جانے پر ہوتا ہے اللہ والے وہ دنیا کی دولت کے جانے پر نہیں بلکہ اللہ سے اگر کبھی کوئی دوری ان کے گمان میں ہو جائے تو وہ اس کے لئے ملال اپنے اندر محسوس کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے پھر ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کیا اور اس کے بعد پھر ان کو زبا کرنے کا حکم دیا یعنی قربانی دے دی گئی گویا کہ جس چیز سے میں غافل ہو رہا ہوں اس کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں ان کا گوشت کھلا دیا گیا قربان کر دیا گیا تو یہ لیکن اس کے اندر ناظرین اس واقعے میں اور بھی تاویلات مفسرین نے بیان فرمائی یہ ایک قول جس کو حدیث سے بھی تبرانی کی کچھ روایات ہیں اس سے تائید حاصل ہے اس لئے ہم نے اس کے مطابق عرض کیا ہے باقی اور بھی سلیمان علیہ السلام کے مقامات ہیں اللہ نے ہوائیں ان کے لئے مسخر فرما دی جنات کو ان کے تابع کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال لے کی ہے فرما ہے اے سلیمان یہ ہماری عطائیں ہیں آپ چاہیں کسی کو دیں چاہیں روک کے رکھیں اس سے اختیارات نبوت پر بھی استدلال کیا علماء نے آیت نمبر انتالیس ناظرین سورہ ساتھ کی فرما ہے کہ اختیار ہے آپ کو آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی کو عطا کریں جب سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کا یہ عالم تو سوچئے کہ جو سلیمان کے بھی نبی ہیں آقا ادو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختیارات کا کیا عالم کہ جنہیں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْثَرْ کیا کر ساری کسرتیں اللہ نے دے تو پھر ان کے لیے جب یہ فمنن کا لفظ آئے گا گویا کہ کہ انہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے جو اختیارات دیئے ہیں تو پھر اس کا کیا انداز ہوگا اس لئے خود فرماتے ہیں انا قاسم کہ میں تو قاسم نعمت بن کر آیا ہوں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پھر تیروے رکو میں حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن چونکہ تیروے رکو جاری ہے اس کی تلاوت تو جب اگلے پروڑام میں ہم تیروے رکو کی تکمیل بھی کریں گے تلاوتا تو اسی میں حضرت عیوب علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے سورہ سعاد کی تکمیل ہوگی کل کے تلاوت میں اور سورہ تو زمر کا بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ان بابرکت آیات سے آیات بینا سے فیضیاب ہونے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ مفتو صاحب نے بہت مندہ انداز میں تفسیر فرمائی اور جو آیات بینا تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ اور تفسیر اب تک پہنچا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے